ابھی میرا خطاب تھا میں کر کے فارغ ہوئی ہوں خدا کی قسم خطاب میں بھی میرا دل میرا دھیان میرا ذہن میری سوچ میری اکل ساری کی ساری زینب کی طرف گئی تھی ابھی میں بیٹھی ہوں گاڑی میں سفر پہ ہوں خطاب کر کے ابھی فارغ ہوئی ہوں فری ہوئی ہوں میں اپنے پہ کرز سمجھتی ہوں ایک عورت ہوتے ہوئے زینب کا پیغام عام کرنا چاہتی ہوں مجھ پہ کرز ہے اس کا وہ تو چلی گئی ارے لوگوں ابھی کہتے ہیں تاہر القادری تاہر القادری لاشوں پہ سیاست کر رہا ہے تم لوگوں کو سیاست کی خبر ہی نہیں سیاست کی سمجھ ہی نہیں دلال جودری الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھ کر تاہر القادری کو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاست جمکا رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی محمد امین کی بیٹی زینب جس کی عزت ظالموں نے درندوں نے تاتار کر دی ارے اس کا نام زینب ہے اس کی حیاء نہیں ان لوگوں نے کی اور تم کہتے ہو تاہر القادری سیاست کر رہا ہے لاشوں پہ کچھ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے تم کہتے ہو منحاجل قرآن کی بیٹی تھی میں صبح میں کمنٹس میں پڑھ رہی تھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا خدا کی قسم میرے جذبات باہر آ رہی ہے غصے سے میں باغل ہو رہی ہوں مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے میری بہنوں میرے ملک کے غیور نوجوانوں اٹھو آج اگر امیر انساری کی بیٹی زینب کی عزت پہ ہاتھ دالا ہے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے تو کل کو کوئی زینب زینب نہیں آمنہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ہرا بھی ہو سکتی ہے کوئی زینت بھی ہو سکتی ہے کوئی سمیرہ بھی ہو سکتی ہے کوئی رفت بھی ہو سکتی ہے تمام بہنوں کی عزتیں ایک جیسی ہیں سیدہ زینب کی باندیوں سے میری غزارش ہے اٹھو یہی وقت ہے اٹھ کے ان ظالموں کا مو توڑ دو ان کو بتاؤ کہ سیدہ زینب کی باندیاں اکیلی نہیں ہیں وہ اپنی عزتوں کی خود محافظ ہے یہ لٹیرے گھنڈے فقط ہمیں برگلانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں فیرانوں کی طرح سیاست کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کے غلط بیانت ان کو حیاء نہیں ہے ان کو شرم نہیں ہے یہ دو ٹکے کے لوگ پیسوں پر پلنے والے سیاست کرنے والے جس کے موں کو حرام ان کے موں کو لگا ہوا ہے یہ پیسہ لیتے ہیں لے کر الیکٹرونک میجیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر تحر القادری کے خلاف بولتے ہیں کہ وہ سیاست کر رہا ہے اگر تمہاری بیٹی تلال چودری تمہاری بیٹی ہوتی زینب تمہاری بیٹی ہوتی پھر کہتے ہیں کہ تحر القادری نے سیاست کی تھی اور پھر میں نے کومنٹس میں پڑا ہے کچھ لوگ نون لی کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹ کی بیٹی تھی اس لیے ارے وہ پیٹ کی ہوتی نون کی ہوتی خدا کی عزت کی قسم وہ کسی بھی پارٹی کی ہوتی ہم میرے ہم اس کا اسی طرح ساتھ دیتی ہیں میرے جذبات میرے لفظ خدا کی قسم اس طرح درد بڑے ہیں کہاں ہیں اداعزاد ادلیہ کہاں ہے وہ موبتیوں والی انٹی میں اسے سوال کرنا چاہتی ہوں میں اسے کہنا چاہتی ہوں کوئی کافر ہو کوئی یہودی آ جائے اس کے لیے تم لے لے کے موبتیاں چوک میں جلاتی ہو آج زینب زینب کو مار دیا کیا ہے اس کی عزت رٹ گئی ہے موبتیوں والی انٹی کہاں ہے تیریا موبتیاں مجھے نظر نہیں آئی کسی چوک میں کسی گلی میں کسی بازار میں مجھے نظر نہیں آئی تمہارا احتجاج تم ڈرامے باکس لوگ تم تو کافروں کادیانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے خبر نہیں ہے آزاد عدلیہ میری گزاری شہد جسٹس آپ کہیں زینب آپ کے گھر میں نہ پیدا ہو جائے کہیں یہ نہ ہو آج آپ اگر حق نہ آپ نے یہ حق نہ ادا کیا تو زینب کہیں آپ کے گھر میں نہ آ جائے دیکھو کیا کیا ظلم ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ پیٹ کی ہے نہیں زینب پیٹ کی نہیں اس ملک پاکستان کی بیٹی جی پھر وہ رانہ سناولہ قانون دان بنا پھرتا ہے ارے رانہ سناولہ تو نے کیا کیا اجازت دے دی احتجاج کرنے والوں کا کہ ان پہ گولیاں برسائی جائیں ایک بار پھر سانحہ مارڈل ٹاؤن دہرانے کی تم نے کوشش کی ہے یاد رکھنا ہم بپڑے پڑے ہیں تم پر بپڑے پڑے ہیں تم ہمیں سوئی بھی چپاؤگے ہم تمہاری جان نکال دیں گے تم وہ وہ ظلم کر رہے ہو ارے ہم سے احتجاج کا حق چیننا چاہتے ہو جو ہمارا آئینی حق ہے قانونی حق ہے تم وہ چیننا چاہتے ہو ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے میں آپ سب سے ملک پاکستان کے نوجوانوں سے سیدہ زینب کی باندی سے وزارش کرتی ہوں ہمیں اٹھنا ہوگا اور تحر القادری کے شانہ بشانہ چل کر اس گند نظام کو ختم کرنا ہوگا تاکہ سترہ جون کو میرا میسیج ہے کوئی بھی جو درد دل رکھتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں میری بچیوں میری ماں جو بھی درد دل رکھنے والا ہے وہ تاہر القادری نہیں تاہر القادری کی ذات نہیں صرف اور صرف زینب اور سانحہ مارڈل ٹاؤن کے چودہ شہدہ کے لیے اٹھے گا انسانیت کے لیے اٹھے گا سترہ جنوری کو میں جون کہہ گئی سترہ جنوری کو آپ کو اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے کل کو کوئی اور زینب کی لاش کوڑے میں نہ ملے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں زینب کی لاش کوڑے میں دیکھ کے سینہ پڑتا ہے میرا سینہ جلتا ہے میرا آج بھی خطاب میں میں آدھا گھنٹہ زینب کے اوپر بولتے آئی ہوں ارے لوگوں تم کس طرح کے ظالم ہو تمہیں شرم نہیں آتی یا نہیں آتی سیدہ فاطمہ تلزہرہ کی باندیاں ہیں ہم ہمیں اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا میری آپ سب سے یہی گزارش ہے میں بہت تھکی ہوئی ہوں لیکن میرے جذبان میرا ساتھ نہیں دے رہے میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی میرے ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ سب بہن بھائی میرا ساتھ دیں تحر القادری کا ساتھ دیں اس وقت کے مجدد کا ساتھ دیں اور ان فیرونوں کا کلہ کما کر دیں میری آپ سے یہی گزارش ہے زینب کسی منحاج القرآن والے کی بیٹی نہیں کسی مسلم لیگ والے کی بیٹی نہیں تھی کسی پیپلز پارٹی والے کی بیٹی نہیں تھی کسی اور تحریک کی بیٹی نہیں تھی بیٹی تھی تو فرق فقط ملک پاکستان کی اور امت مسلمہ سے آقا علیہ السلام تاجدار کائنات کی امت کی بیٹی تھی اٹھو آج اگر نہ اٹھے تو تمہاری داستان آ رہے گی داستانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ زینب کے گھر والوں کو سب جمیل عطا فرمائے اور ان فیرونوں کو ان درندوں کو جلد جلد ان کا خاتمہ کرے اور فاسی کے بھندے پہ نٹکائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو صلی اللہ تعالیٰ نوری خلقی